بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصودا به بل يثبت شرطا لحكم من شرعی وهو ضمان لانه شرع جبرا فيعتمد الفوات والشرط الحكم تابع له فصار حسنا بحسنه وكذلك الزنا لا يوجب حرمة المشاهرة اصلا بنفسه بل انما هو سبب للماء والماء سبب للولد والولد هو الاصل في استحقاك الحرمات ولا عسيان ولا عدوان فيه ثم تتعدى منه الى اطرافه ويتعدى الى اسبابه وما قام مقام غيره انما يعمل بعلة الاصل الا ترى ان ترابا لما قام مقام الماء نظر الى كون الماء مطهرا وسقط عنه وصف التراب فكذلك ها هنا يهدر وصف الزنا بالحرمة لقيامه مقام ما لا يوصف بذلك في اجاب حرمة المشاهرة پیارے بچو ابھی آپ نے عبارت سنی آج کی اس عبارت میں صاحبی کتاب ایک اطراز ذکر کر رہے ہیں جو احناب پر ایک اطراز ہوتا ہے اطراز ہی اس بات کو لے کر ہے بچو کہ آپ نے یہ سے پہلے یہ ذابطہ بتایا تھا کہ اگر افعال حصیات سے اگر نہیں ہو تو وہ قبیل عینی ہی پر محمول ہوگی اور قبیل عینی ہی پر جو محمول ہو جو منحیان ہو قبیل عینی ہی ہو وہ اب بلکل بھی مشروع نہیں رہتا وہ متصور الوجود ہی نہیں رہتا جب وہ متصور الوجود ہی نہیں رہتا تو اب ایسی صورت میں وہ کسی بھی حکم کے لیے سبب بھی نہیں بن سکتا ہے کیونکہ وہ تو معدوم ہے باسم میں آئی بچو جب یہ ذابطہ ہے کہ جب وہ معدوم ہے مشروع بالکل نہیں ہے متصور الوجود ہی نہیں ہے تو پھر وہ سبب نہیں بن سکتا حالانکہ احناف نے اے کے فعل منحیان ہو حسن کو حکم شرعی کا سبب بنا دیا جب وہ منحیان ہو حسن ہے تو وہ قبیل عینی ہی ہونے کی وجہ سے بلکل معدوم غیر مشروع ہو گیا تو وہ سبب کیسے بن گیا تو پھر احناف نے ایک حکم شرعی کے لیے ایسے فعل کو سبب کیسے بنا دیا اب وہ فیل کیا ہے وہ فیل یہ ہے بچو کہ اگر کسی شخص نے جیسے غصب کا مسئلہ ہے کسی شخص نے کسی کی کوئی چیز غصب کر لی تو غصب کرنا تو غلط ہے نا فیل حصی ہے کیا ہے غصب کرنا غلط ہے منحیان ہو ہے غصب کرنا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق مت کھاؤ اب اگر کسی شخص نے غصب کر لیا دوسرے کا مال تو غصب تو منحیان ہو ہے آیت کریمہ کی بنا پر اور غصب یہ فیل حصی ہے ورود شرع پر غصب کی قباحت یا برائی یہ موقف نہیں ہے یہ فیل حصی ہے جب فیل حصی ہے تو فیل حصی منحیان ہو بن گیا جب منحیان ہو بن گیا تو غصب جب منحیان ہو ہے تو اگر کسی شخص نے غصب کیا تو فیل غصب یہ بالکل متصور البوجود نہیں ہوگا غیر مشروع ہوگا شرعن موتبر ہی نہیں ہوگا جب شرعن موتبر نہیں ہے تو وہ حکم شرعی کے لیے سبب بھی نہیں بن سکتا حالانکہ ابھی اس مسئلے میں احناف نے اس کو سبب بنا دیا ملک کا کیسے بنا دیا لہذا وہ اس طریقے سے بنا دیا اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز غصب کر لی تو غصب کر لینے کے بعد اس غصب نے مغصوب منحو کو زمان دے دیا یعنی جس سے غصب کی تھی تو شعہ مغصوب کے بدلے میں اس کا زمان دے دیا غصب نے کس کو؟ مغصوب منحو کو جس سے غصب کیا تھا اب زمان دے دینے کے بعد احناف فرماتے ہیں کہ شعہ مغصوب پر اس غصب کی ملکی ثابت ہو جائے گی اور اس ملکی ملکیت کا ثابت ہونا یہ ایک حکم شریعی ہے کیا ہے حکم شریعی ہے جب حکم شریعی ہے ایک حکم ہے اور یہ حکم ثابت کس سے کر رہے ہیں؟ غصب کی بنا پر کہ غصب کر لینے کی بنا پر شعہ مغصوب یہ غصب غصب اس کا مالک بن جائے گا اور غصب مالک کیوں بن رہا ہے؟ غصب کی بنا پر تو غصب کو ملکیت کا سبب بنا دیا نا احناف نے بات سمجھائی بچھو جبکہ غصب جب فیل حصی ہے اور منہی انہو ہے تو وہ تو شرعن موتبر ہی نہیں ہے تو وہ حکم شریعی جو ملک ہے اس کے لیے سبب نہیں بن سکتا ہے تو آپ نے سبب کیسے بنا دیا؟ یہ اعتراض ہے صاحب کتاب اس اعتراض اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں احناف کی طرف سے جواب کا خلاصہ بچو یہ ہے کہ دیکھئے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ غصب فیل حصی ہے اور وہ منہی انہو ہے اور وہ شرعن بلکل موتبر نہیں ہے یہ بات بلکل صحیح ہے لیکن ہم نے غصب کو براہِ راست ملکیت کا سبب نہیں بنایا ہے ثبوتِ ملک کا سبب نہیں بنایا غصب کو غصب کو غصب جو سبب بنا ہے وہ براہِ راست نہیں بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھئے جب اس غاصب نے زمان دے دیا تو زمان شئے مقصوب کا عوض ہے نا بدل ہے کیا ہے بدل ہے شئے مقصوب کا جب اس نے زمان دے دیا مقصوب منہو کو تو مقصوب منہو یعنی جس سے غصب کیا گیا ہے وہ مقصوب منہو زمان یعنی عوض کا بھی مالک بن گئے اب جب عوض کا مالک ہو گیا اب اگر ہم یہ کہیں کہ شئے مقصوب ابھی بھی اسی مقصوب منہو کی ملکیت میں رہے تو اصل اور بدل دونوں کا مالک ہونا لازم آئے گا عوض اور معوض دونوں کا استعمال لازم آئے گا جبکہ عوض اور معوض کا استعمال یہ جائز نہیں ہے اس سے عوض اور معوض کا استعمال جو لازم آ رہا تھا اس نے یہ تقاضہ کیا یہ غلط ہے یہ ناجائز ہے لہذا اس نے یہ تقاضہ کیا کہ جب زمان ادا کر دیا ہے تو زمان جو کہ ایک حکم شرعی ہے جو جب زمان ادا کر دیا اس نے تو زمان کی ادایگی کی صورت میں اور زمان پر اس مقصوب منہو کی ملکیت کا جب ثبوت ہو چکا ہے تو اس نے یہ تقاضہ کیا کہ شئے مقصوب اس سے مقصوب منہو کی ملکیت سے نکل جائے اور غاسب کی ملکیت میں آ جائے اس نے یہ تقاضہ کیا اس تقاضے کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر غصب جو ملک غصب کی بنا پر جو ملکیت ثابت ہو رہی ہے اس لیے براہ راست نہیں بلکہ اس بنا پر کہ وہ ایک حکم شرعی جو زمان ہے اس کے لیے شرط بن گیا ہے غصب کیا بن گیا غصب حکم شرعی جو زمان ہے اس کے لیے شرط بن گیا ہے کہ غصب اگر نہیں ہوتا تو یہ زمان لازم نہیں ہوتا اس لیے زمان کے وجوب میں وجوب کے لیے غصب شرط بن گیا اور شرط جو ہے جب غصب شرط بن گیا تو اب ایسی صورت میں شرط جو ہے وہ اس غصب جو ہے وہ شرط ہونے کی حیثیت سے اس زمان کے تابع ہو جائے گی جب تابع ہو گئی اور نفس زمان ایک حکم شرعی ہے وہ حسن ہے اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے اور جب غصب اس کے لئے شرط بن گیا تو اب اس کے واسطے سے یعنی زمان کے حسن ہونے کی وجہ سے اس غصب میں بھی حسن آ جائے گا غصب بھی حسن ہو جائے گا اس کے واسطے سے اس لئے ہم نے یہ نہیں کہا کہ غصب براہ راست ملکیت کو ثابت کر رہا ہے بلکہ غصب کی بنا پر جو ملکیت ثابت ہو رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک حکم شرعی یعنی زمان کے لئے شرط بن کر ثابت ہوا ہے باسم میں آئی بچو یہ صاحب کتاب نے جواب دیا ہے تقریر تو لمبی ہو گئی لیکن ہم اس کا خلاصہ پھر چند لفظوں بیان کر دیں خلاصہ یہ کہ غصب سے ملک کا ثبوت اس لئے نہیں ہے کہ غصب مفید ملک ہے بلکہ غصب تو قبیل عینی ہے مگر چونکہ غصب سے غاصب پر زمان آتا ہے زمان لازم ہو جاتا ہے اور وجوب زمان کے لئے غاصب کی ملک شرط ہے کیونکہ غاصب اگر مالک نہیں بنے گا تو زمان اس پر کیوں واجب تو غاصب کی ملکیت شرط ہے کیونکہ اگر غاصب کی ملک ثابت نہ ہوگی تو مقصوب منہو اصل اور بدل دونوں کا مالک بنے گا باسم گئے بچو اور یہ درست نہیں ہے لہذا زمان آدھا کرنے سے شعہ مقصوب پر غاصب کی ملک ثابت ہو جائے گی تو اصل میں غاصب کے قبیل عین ہی ہونے کی وجہ سے ملک بھی قبیل عین ہی ہونی چاہیے تھی مگر چونکہ ملک حکم شرعی کی شرط ہے اور شرط حکم کے تابع ہے اور حکم یعنی زمان بالاتفاق حسن ہے اس لئے شرط یعنی ملک بھی حسن ہو گئی غصب کی بنا پر ملکہ ثابت نہیں ہو رہی ہے بلکہ کیا کہ وہ غصب اس کے لئے حکم شرعی کے لئے شرط بن گیا ہے وجہ یہ ہے صرف اس لئے یہ اعتراض کرنا آناف پر صحیح نہیں ہوگا سمجھ مائی اسی کو ہم عبارت سے منطبق کرتے ہیں صاحبی کتاب فرماتے ہیں غصب کے سلسلے میں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ غصب یہ ملکیت کو ثابت کرتا ہے حناف کی نزدیک اس حال میں کہ غصب ہی سے ملکیت مقصود ہوتی ہے یہ اعتراض نہ کیا جائے بلکہ غصب یہ ثابت کرتا ہے ملک کو اس طور سے کہ وہ ایک حکم شرعی کے لئے شرط بن گیا ہے اور وہ حکم شریف وہ زمان وہ زمان ہے لینہو شرع جبرل کیونکہ زمان تو واجب ہوا ہے کیا پورتی کرنے کے لئے کس کے لئے کہ بھئی دوسرے کا مال لے لیا نا تو اس مال کی پورتی کرنے کے لئے زمان دیا جاتا ہے فیعتمد الفوات لہذا جب زمان ادا کر دے گا تو یہ تقاضہ کرے گا اس بات کا کہ اس مقصود منہو کی ملکیت سے شئے مقصود فوت ہو چکی ہے اس بات کا تقاضہ کرے گا وَشَرْطُ الْحُکْمِ لہذا غصب یہ حکم شریعی کی شرط بن گیا ہے وَشَرْطُ الْحُکْمِ تَابِعُ لَهُ اور شئے حکم کی شرط جو ہوتی ہے وہ حکم کے تابع ہوتی ہے فَسَارَا حَسَنًا بِحُسْنِ لہذا اس حکم کے حسن ہونے کی وجہ سے اس کے حسن کی وجہ سے یہ بھی غصب حسن ہو گیا ہے وَقَذَالِكَ زِنَا اسی طریقے سے زِنَا ہے اسی کی طرح ایک مثال دینا ہے تائید میں کہ زِنَا وہ بھی احناف کے نزدے کے یا یہ کہلو یہ بھی اعتراض کا جواب ہے کہ محترز اعتراض کر سکتا ہے احناف پر کہ جناب زِنَا بھی فیلِ حِسِّي ہے تو وہ بھی منہی انہو ہے کہ قرآن نے فرمایا لا تقرب زِنَا زِنَا کے قریب تک مت جاؤ تو اب زِنَا جب فیلِ حِسِّی ہے تو وہ منہی انہو ہے اور جو منہی انہو فیلِ حِسِّی ہو تو وہ بلکل شرعن موتبر نہیں ہوتا ہے متصور الوجود نہیں ہوتا ہے جب وہ متصور الوجود نہیں ہوتا ہے تو وہ کسی کا سبب نہیں بن سکتا حالانکہ احناف نے زنا جو کہ فیل حصی ہے من ہی انہو ہے اس کو حرمت مساہرت کا سبب بنا دیا ہے کس کا بنا دیا حرمت مساہرت کا سبب بنا دیا جبکہ حرمت مساہرت ایک نعمت ہے کیا ہے ایک نعمت ہے اللہ نے اس کو نعمتوں میں سے شمار کیا ہے بہت سمیائی بچو اللہ نے اسے نعمتوں سے شمار کیا ہے تو اللہ نے فرمایا فَجَعَلَهُ نَسْبًا وَسِحْرًا اللہ نے اسے نسب اور سہر بنایا سواد سے سہر یعنی تو اس کے ذریعے سے حرمت مساہرت ثابت ہو جاتی ہے حرمت مساہرت ایک نعمت ہے تو زنا کے ذریعے سے حرمت مساہرت جو کہ نعمت ہے وہ کیسے ثابت ہو سکتی ہے جبکہ احناف اس کے قائل ہیں کہ زنا کے ذریعے سے حرمت مساہرت ثابت ہو جائے گی صاحبِ کتاب احناف کی طرف سے جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ زنا بھی بالکل اسی طریقے سے کیا کہ ہم بزات زنا سے حرمت مساہرت ثابت نہیں کرتے بلکہ زنا نطفہ کا سبب ہے اور نطفہ ولد کا سبب ہے یعنی زنا سے نطفہ کا ظہور ہوا اور پھر نطفہ سے ولد مارز وجود میں آتا ہے بہت سمجھائی بچو اور حرمتوں میں کرامتوں میں شرافتوں میں ان تمام کے اس بات میں ولد ہی تو اصل ہے کیا ہے ولد ہی اصل ہے تو اولاً ولد میں حرمت ثابت ہوتی ہے کیونکہ وہ وجود ہوتا ہے واتی کا بھی اور موطوعہ کا بھی تو اولاً حرمت ثابت ہوتی کس میں ولد میں ثابت ہوتی ہے یعنی ولد پر واتی اور موطوعہ کے اصول و فرو حرام ہو جاتے ہیں پھر بچہ سے یہ حرمت اس کے طرفین یعنی واتی اور موطوعہ کی طرح متعددی ہو جاتی ہے یعنی واتی کے اصول و فرو موطوعہ پر اور موطوعہ کے اصول و فروب واتی پر حرام ہو جاتے ہیں پھر اسی طریقے سے یہ حرمت کا یہ حرمت متعددی ہو جاتی ہے ولد سے اسبابِ ولد کی جانب بھی کیسے یعنی ولد سے حرمتِ مسارہ ثابت ہوتی ہے با سمجھائی اسی طریقے سے ولد کے اسباب جو ہیں ان سے بھی حرمتِ مسارہ ثابت ہو جاتی ہے مثلا شہوت سے کسی کو چھو لینا اس کی فرجِ داخل کی طرف دیکھنا ان سے بھی کیا حرمتِ مسارہ ثابت ہو جاتی ہے خلاصِ گفتگو یہ کہ زنا سے حرمتِ مسارہ براہِ راستے نہیں ثابت ہوتی بلکہ ولد کے واسطے سے ثابت ہوتی ہے اور ولد میں کوئی گناہ نہیں کوئی زیادتی نہیں کوئی تعدی نہیں بس نہیں اور اس کے ولد کے اندر تو کوئی حرمت نہیں ہے زنا تو اس کا ایک سبب ہے ولد کا جیسے وطی حلال ولد کا سبب ہے ویسی وطی حرام بھی ولد کا سبب ہے باسنگی آئے بچھو تو ہم نے زنا کو براہِ راست حرمتِ مسارہت کے اس بات میں دخیل نہیں مانا ہم نے براہِ راست حرمتِ مسارہت کا سبب زنا کو نہیں بنایا بلکہ حرمتِ مسارہت جو ثابت ہے اس کا سبب براہِ راست ہے ولد اور ولد کے ذریعے سے وہ حرمت متعدی ہو گئے کس کی جانب اس کے اطراف کی جانب اور اس کے اسواب کی جانب اور زنا بھی ایک سبب ہے باسمجھائی بچھو اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ زنا کو ہم نے حرمتِ مسارہت کا سبب بنا دیا براہِ راست ہے یہ نہ کہا جائے اب اگر کوئی اطراز کرے کوئی کہے کہ آرے بھائی چاہے ولد ہی کے واسطے سے صحیح لیکن زنا تو فیلِ حرام ہی ہے اور فیلِ حرام کو سبب بنانا یہ تو غلط ہے ہے تو فیلِ حرام ہی چاہے حرمت ولد کے واسطے سے ہو لیکن زنا تو فیلِ حرام ہی ہے وہی تو سبب بنا اگر زنا نہیں ہوتا تو حرمت کے حصے ثابت ہوتی وہاں ہے تو فیلِ حرام ہی اگرچہ اس زنا کو آپ نے ولد کا سبب بنا دیا سبب ہے اگرچہ وہ زنا لیکن ہے تو فیلِ حرام تو اس کا بھی جباب صاحبی کتاب دیتے ہیں اس کا جباب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو جب زنا یہ ولد کا قائم مقام ہو گیا تو اب زنا کا جو وصفِ حرمت ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا اب ولد کا اعتبار ہوگا ولد کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے اس کے اندر کوئی حرمت نہیں ہے اس میں کوئی عدوان نہیں ہے کیونکہ جب کوئی ایک شئے دوسرے کے قائم مقام ہو جاتی ہے تو اس قائم مقام ہونے والی شئے کے وصف کو نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ اب کس کے وصف کو دیکھا جاتا ہے جس کے قائم مقام ہوئی ہے دیکھئے آپ تیمم میں دیکھ لیجئے کہ تیمم کو پانی کے قائم مقام بنا دیا گیا ہے پانی نہ ملنے کی صورت میں جب تیمم یہ پانی کے قائم مقام ہے تو تیمم یعنی مٹی تیمم تو مٹی سے ہوتا ہے نا تو مٹی جس کو پانی کے قائم مقام بنایا گیا ہے اس مٹی کے وصف کو اب نظر میں نہیں رکھا جاتا ہے مٹی کا جو وصف جو تلویس ہے وہ تلویس ختم ہو جاتا ہے ساکت ہو جاتا ہے بلکہ اب دیکھا کسے جاتا ہے جس کا قائم مقام بنی ہے مٹی اس کے وصف کو دیکھا جاتا ہے وہ ہے پانی اور پانی کا وصف ہے متحر ہونا اسی لیے یہ ذابطہ ہے کہ جب کوئی شہد دوسرے کے قائم مقام ہو جاتی ہے تو اب قائم مقام ہونے والی چیز کے وصف کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کے وصف کو دیکھا جاتا ہے جس کے قائم مقام ہوتی ہے جب اس کے وصف کو دیکھا جاتا ہے تو یہاں پر بھی زنا یہ ولد کا قائم مقام ہے تو اب زنا کے وصف حرمت کو نہیں دیکھا جائے گا اس کے وصف حرمت ساکت ہے اب وصف کس کا دیکھا جائے گا ولد کا اور ولد میں کوئی حرمت نہیں ہے بات سمجھائے بچھو اسی کو اب صاحبی کتاب کی عبارت سے منطبق کرتے ہیں صاحبی کتاب فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ الزِّنَةِ ایسے ہی زنا لا يوجب حرمت المصاہرت اصلاً بنفسی زنا بھی بنفسی اصل کے طور پر حرمت المصاہرت کو ثابت نہیں کرتا یا یہ کہو کہ زنا بھی ایسے ہی زنا وہ بھی بنفسی بلکل حرمت المصاہرت واجب نہیں کرتا بل انما ہوا سبب للماء بلکہ زنا یہ پانی کا سبب ہے یعنی نطفے کا سبب ہے وَلْمَا سَبَبٌ لِلْوَلَد اور پانی نطفہ یہ ولد کا سبب ہے وَلْوَلَدُهُ وَلَاصْلُ فِي اِسْتِحَقَاكِ الْحُرَمَاتِ اور ولد وہی حرمتوں کے ثابت کرنے میں اصل ہے وَلَا عِسْيَانَ وَلَا عُدْوَانَ فِي اور ولد کے اندر کوئی عسیان و عُدْوَان نہیں ہے سُمَّا تو اصل حرمت کس سے ولد سے ثابت ہوئی ولد میں اصل حرمت ہے کیا ہے اصل حرمت حرمت مسارت کس سے ثابت ہوئی ولد سے ولد ہی اصل ہے سُمَّا تَتَعَدَّ مِنْهُ الْاَطْرَافِي پھر اس ولد سے یہ حرمت متعدی ہوگی اس کے اطراف کی جانب کہ پہلے تو ولد حرام ہو جائے گا اصل و فرو پر پھر یہ حرمت متعدی ہو جائے گی اس کے اطراف یعنی واتی اور موطوعہ کی جانب پھر واتی کے اصل و فرو موطوعہ پر اور موطوعہ کے اصل و فرو واتی پر حرام ہو جائیں گے وَيِتَعَدَّ الْاَسْبَابِي ایسی ولد کے اسباب کی طرح بھی یہ حرمت متعدی ہو جائے گی اور اسباب کیا ہیں وہی چاہے وَتِعِ حلال ہو یا وَتِعِ حرام ہو وَتِعِ حلال ہو وہ بھی سبب ہے وَتِعِ حرام جیسے کہ زینہ وہ بھی ایک سبب ہے تو اس سبب کی طرح بھی یہ حرمت متعدی ہو جائے گی وَمَا قَامَ مَقَامَ غَيْرِهِ یہ اسی کا جواب ہے کہ کوئی کہے کہ یار چاہے ولد کے ہی واسطے سے صحیح لیکن زینہ کو سبب تو بنا دیا جس زینہ ایک فیلے حرام تو ہے ہی ہے نا تو صاحبی کتاب جواب دیتے ہیں کہ دیکھئے زینہ ولد کا قائم مقام ہے اور جب قائم مقام ہے تو زینہ کے وصف حرمت کو نہیں دیکھا جائے گا اس کا وصف حرمت ساقت رہے گا اس مسئلے میں فرماتے ہیں وَمَا قَامَ مَقَامَ غَيْرِهِ اور جو اپنے غیر کا قائم مقام ہو جائے اِنَّمَا يَعْمَلُ بِعِلَّتِ الْأَصْلِ تو وہ اپنی علت اور اپنے وصف کی بنا پر مؤثر نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے جس کا قائم مقام ہوا ہے جو اس کی اصل ہے اس اصل کی علت اور اس کے وصف سے مؤثر ہوتا ہے اللہ طرح کیا آپ نہیں دیکھتے اَنَّ تُرَابَ لَمَّا قَامَ مَقَامَ الْمَا کہ مٹی جب پانی کے قائم مقام بن گئی تیمم میں نُزِرَ إِلَا قَوْنِ الْمَا مُتَحِرًا تو اب دیکھا گیا اس بات کی طرف کہ پانی متحر ہے وَسَقَتَ عَنْهُ وَصْفُ تُرَاب اور مٹی سے وصفِ تُرَاب جو تلویز ہے وہ اس سے ساقت ہو گیا فگذالی کہا ہونا تو بالکل اسی طریقے سے زنا میں کیا یا حضر وصف الزنا بالحرمہ کہ زنا کی جو وصف حرمت ہے وصف جو حرمت ہے وہ ساقت ہو جاتی ہے لِقِیَامِ ہی مَقَامَ مَالَا يُوسفُ بِذَالِقَ کیونکہ وہ قائم مقام ہے اس کے جو اس حرمت سے موصوف نہیں ہے یعنی ولد ولد کے قائم مقام ہے فی ایجاب حرمت المصارہ حرمت مسارت کے ایجابو اس بات میں باسم نمائی بچوں آج کے گفتو ہم یہ پر ختم کرتے ہیں پھر اگلی فصل انشاءاللہ